اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مولی والے پراتھے اس کے لئے میں نے ایک کلو مولیاں لیاں اور اس کے اندر سبز مرچیں دو سے تی نظر بری کاٹ کے ڈال دیئیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک آپ نے اندازہ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چمچ ڈال ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاؤں گی جس سے مولی کے پراتھے بہت اچھے بنیں گے اور پکاتے ہوئے بھی کوئی سمیل نہیں آئے گی جیسے پورے گھر میں ہو جاتی ہے مولی کے پراتھے بنانے لگو نا تو سوارے گھر میں سمیل ہو رہی ہوتی ہے مولی کی تو اس سے نہیں ہوگی تو میں نے ہمیں سالہ ڈالا نمک سکھی دنیا حل دی اور یہ ہے ایک جادوی چیز یہ ہے بڑی علائچی اس کے ہم نے صرف بیج لینے ایک بڑی علائچی لینے ہے اس کے بیچ اور ان بیجوں کو اچھے سے پیس لینے میں نے شاپر میں ہی پیس لیا کیونکہ بڑے دورے بخیرہ میں پیس تھی تو وہیں پہ سارا لگ جانا تھا اور اس نے بچنا کچھ نہیں تھا تو بس میں نے شاپر میں ہی پیس لیا آسانی سے جلدی سے اور یہ ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو پکاتے ہوئے بھی کوئی سمیل نہیں آئے گی اور نہ کھانے کے بعد کچھ بدپرہیزی ہوئے گی کہ جسے پیٹ ویخیرہ کا کوئی مسئلہ ہو بس اس کے اندر تھوڑا سا اوری ڈالا اور اس کو تیز آگ پہ پکانا ہے اس کو ہلکی آج پہ بلکل بھی نہیں پکانا کہ بس پانی خوش کرنا ہے ہم نے اگر ہلکی آج پہ پکائیں گے تو اس مولیوں کا اپنا پانی ہوگا تو جس سے مولیوں کے پراتھے کے بجائے مولی کا حلوہ بن جائے گا تو اس کو تیز آج پہ خوش کیا پانی کو اور مولی کو کرش کر کے پانی جو سمیت ہی آپ نے اس کڑائی میں یا دیکچی میں ڈالنا ہے پکنے کے لیے مولی کے پانی کو بلکل نہیں گرانا ساری حضائیت چلی جائے گی برنا یہ اچھے سے میں نے اس کا پانی خوش کر لیا اور اب آگ کو بند کر دیا لاز تک تیز آگ رکھی ہوئی تھی میں نے بیچ میں ہلکی نہیں کی بس پانچ منٹ کے اندر پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ جلدی سے بن گیا اور اب یہ سبس دھنیاں اچھے سے دھولی میں نے اور بہت ساری سبس دھنیاں ڈالنی ہے یہی تو مولی کے پراتھوں کی اصل مدلہ رونک ہوتی ہے دس سبس دھنیاں سبس دھنیاں ڈال دیم بہت ساری اور چولہ بند کر کے پھر سبس دھنیاں ڈال لی ہیں ہم نے بس یہ اب ہمارے مزے سے مولی کے پراتھے مزے دار تیار ہو گئے ہر نوالے میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ رہا تھا بہت پسند کی ساروں نے امید کرتیوں آپ کو بھی اچھے لگیں گے بنائیے گا ضرور اور کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تھنکس فور لائک شیئر اور کمیٹ اللہ حافظ